ہائی گائز السلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ ہائی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے الحمدللہ میں بے بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈائیٹ پلین کہلوں یا کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گی جو آپ اپنی ڈائیٹ میں ایٹ کرو گے تو آپ کی سکن بھی گلوئنگ ہوگی اور آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے اور اگر آپ برائٹ بننے والی ہو تو یہ ویڈیو آپ نے ان تک ضرور دیکھنی ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی سب سے پہلے مورننگ میں آپ نے جو ہے فریش جوز پینا ہے یہ میں نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ جوزز بنائے ہوئے ہیں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں جو ہے دوسرے چینل کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ جا کر یہی سیم جوز بنا سکتے ہو اگر یہ نہیں بنانا چاہتے تو کوئی بھی فریش ویڈیٹیبل لے لو اس کا جوز بنا لو یا فروٹ لے لو اس کا جوز بنا لو لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گھر پہ ہی فریش جوز بنانا ہے بزار سے منگوا کر بلکل بھی نہیں پینا ٹھیک ہو گیا اور یہ جوز جو ہے آپ نے خالی پیٹ پینا ہے مورننگ میں اور اگر آپ ایسا ہو کہ آپ نے بیک فرس کر لیا ہے اور آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ بیک فرس کرنے کے بعد جو ہے دو گھنٹے بعد جو ہے جوز پیو گے ایک گلاس پینا ہے آپ نے زیادہ نہیں پینا بیک فرس کرنے کے دو گھنٹے بعد میں نے آپ کو اس لیے پینے کو کہا ہے تاکہ آپ نے جو بیک فرس کیا ہے وہ بھی اچھے سے ڈائجسٹ ہو جائے اور پھر آپ جوس پیو تو وہ بھی دائجسٹ ہو جائے اور کوشش کرو کہ مورننگ میں ہی پیلو جوس ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ تین ماہ لگاتار پیو گے اس کے بعد اس کے آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے کیونکہ ہر بریٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی سکین بھی گلوئنگ ہو اور اس کے بال بھی اچھے ہو جائیں تو یہ آپ نے جوس لازمی پینا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایکنی کا پروبلم رہتا ہے یا یہ کہتے ہیں کہ ایکنی سکارز پر گیاں بہت زیادہ تو اس سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ضروری نہیں کہ آپ رائٹ بننے والی ہو تو آپ تبیہ جوس پیو گی چاہے آپ میل ہو فیمیل ہو سکول گوئنگ ہو یونیورسٹی گوئنگ ہو آپ نے فریش جوس جو ہے وہ ضرور پینا ہے بلکہ میں ویڈیو میں جتنی بھی آپ کو چیزیں بتاؤں گی وہ آپ نے میل ہو فیمیل ہو آپ نے لازمی اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ایک آپ نے کھانا ہے اب آپ بوائل کھانا جاؤ تو بوائل کھالو اور اگر آپ умیلت بنا کر کھانا چاہتی ہو تو آپ اوملت بنا کر کھانا سکتی ہو اور اگر ولی نئی کھانا چاہتی ہو تو دو یا تین بار لازمی آپ نے ایک کھانا ہے ایک آپ نے فروٹ کھانا ہے انکلال کھانا لابے آپ نے نٹس کھانے ہیں اس میں جو ہے میں نے تھوڑے زیادہ لے لینا ہے آپ ان میں سے یہ زیادہ کم کرسم کر سکتے Yase stir people تھوڑے سے کھاس سکتے دن میں کسی بھی ڈائم کھو بیک فاس پر کھالا اگر یہ ٹائمóm مونoto کسی اور وہ بہت Verbots لانچ میں آپ لوگوں نے کھا ایک پلٹ سلات کی لینی ہے اور ساتھ میں دہی لیا ساتھ میں سلات پر لہت�� personas بہت بڑی ٹھی بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹے لیے تو اس میں میں نے تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں لیں ہیں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں پسند تو آپ ایک یا دو چیزیں جو ہے وہ لیں سکتے ہو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کہ سلاعت کو جو ہے وہ دہی میں مکس کر کے تو آپ کھار سکتے ہو روٹی آپ کھم کھالو لیکن آپ نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازمی کھانی ہیں آٹھ سے دس گلاس جو ہیں وہ آپ نے پانی کے پینے ہیں کولڈ رنگز جو ہیں وہ آپ نے نہیں پینی اس کی بجائے اگر آپ ناریل پانی پیو تو زیادہ بیسٹ ہے آپ کے لئے ویک میں دو سے تین بار جو ہے وہ آپ ناریل پانی جو ہے وہ پی سکتے ہو رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک کپ جو ہے وہ نیم گرم دودھ پینا ہے چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند اگر آپ برائٹ بننے والی ہو تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تین ماہ پہلے جو ہے وہ کھانی شروع کر دینی ہے تاکہ آپ کی سکن بھی اچھی ہو جائے آپ کے بال بھی اچھی ہو جائیں لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو لیٹ دیکھی ہے اور ون منت رہ گیا ہے آپ کی شادی میں تو آپ کو اور بادنیا ون منت پہلے ہی یہ سٹارٹ کر دو کھانا اور اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے تو وہ اور مست یہی ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہی کومنٹ کریں گے میں بھی تھوڑی بہت چیزیں جو ہے وہ اور ایڈ کروادے ڈائیٹ میں تو کوشش کریں یہ ساری چیزیں کھانے کی اپنی ڈائیٹ میں یہ ایک ہیلتی ڈائیٹ ہے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بیکری آئیٹمز نہیں کھانے اور ٹینشن نہیں نہیں اور پوزیٹیو رہنا کیونکہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کھاؤ گے اور ٹینشن ہوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ چیزیں کھانے کا تو کوشش کریں فریش فروٹ کھائیں، میجیٹیبلز کھائیں، سالات کھائیں اس کے علاوہ بہت زیادہ فرائیڈ آئیٹمز بھی نہیں کھانے آپ نے تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی اچھی و انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دی جگہ ملتے ہیں کنیو ویڈیو کے ساتھ ٹیلنے کیپ آئیکنے کیپ سبسکرائبین مائی چینل اللہ حافظ